پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں بے کی شئے جائز رہ گئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں کسی کے پابند نہیں جناب سیدہ خطیدہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغامیں نکاہ دیا یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں حضور کسی کے پابند نہیں اور میرے معبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے تو سارا کچھ قراز کر کر کے گزر جاتا ہے یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری جدوں اپھال پکنتے آیا تلے گئے ہور بپاری اور بیٹا گزرتا ہے امہ کے دروازے کے آگے سے امہ کے دروازے کے آگے بیٹا امرود لے کے آیا ہے چھے کلو تمہج ہوئے میری بات پر ادھر دیکھیں جی چھوڑے ہیں تھوڑی دیرے ماری سنیں وہ امرود لے کے آئے پانچ چھے کلو تو امہ کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کو کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا تو گزر گیا تو وہ وزیراعظم سے ڈرتا ہے نا تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی بی کے ایک حوک دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی تو نے بی بی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دی ہے سمجھ تو صحیح یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تو بی بی کے لیے کعبے کی جگہ ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے غور کرنا چاہیے پانچ کلو مرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے بی بی کو جا کے کہتا ہے چالا دا کہ لو ماں کو بھی دےیا اس کے کون سے دانت ہے تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے تو سمجھا ہی نہیں تو نے غور ہی نہیں کیا بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا نپولین کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اممہ کے آت پر رکھتا تھا اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا تھوڑا تھوڑا تو مجھے ہوئے میری بات پہ اممہ جی داثر پہ دے آجے کہ تو جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا موں کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے تو اس ذائقے کو سمجھ تو سئی بھائی تو اس کو سمجھ تو صحیح بھائی یاد رکھے اور گوھر کرے ماں اور باپ تو پھر یہ بھی سوڑ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہما جنت کا ونا رکھ یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جنم ہے اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے نراض ہو گئے تو چاہے تو ایک سو پیر کے مزار پہ آذری دے آ لیکن جب تک ابہ راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی یہ حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی اور جس کا باپ نہ راض اس کا اللہ ہاں بے شک اب یہ حدیث